ابھی راہل جی نے بہت ساری چیزیں بتائیں لیکن اب جو تین گھنٹے کی میٹنگ بیس راجنیٹک دلوں نے میٹنگ کی اور اس میں سبھی دیش کے سبھی بھاگوں سے آئے ہوئے کشمیر سے لے کر کیراللہ اور تامیل ناڈوہ اس تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس میں تھے اور تین گھنٹے کی چرچہ کے بعد ریزولیوشن ابھی آپ کو دس منٹ میں اس کی ہارڈ کا بھی ملے گی لیکن اس ریزولیوشن میں کیا ایک تو یہ بتایا گیا کہ پچھلے چھ سال جو دیش کی استطیع ہیں آرتک استطیع اور مہنگائی ہے انیمپلائیمنٹ ہے کسانوں کی جو دشاہ اس دیش میں ہو رہی ہے یہ تمام چیزوں کی طرف گیندری سرکار کا کوئی دھیان نہیں اور یہ تمام باتیں سرکار کی پراتکہ میں نہیں آتی ہیں اور اسی لیے کہ جنتہ کا دیان بیکاری اور بیروزگاری کی طرف نہ جائے انیمپلائیمنٹ کی طرف نہ جائے کسان جو سوسائیڈ کر رہے ہیں آت متیاں کر رہے ہیں اس کی طرف نہ جائے لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں مہنگائی کے لیے جس طرح سے پیٹرولیم پروڈکٹس اور گیس کی مہنگائی اور کھانے پینے کے چیزوں کی مہنگائی ہیں تو اس لیے لوگ کو انہوں نے کام دیا ہے دو طریقے کا کام دیا ہے ایک کام تو دیش کو مرم کے آدھار پر بانٹنے کا کام اور دوسرا کوئی کوئی بیوادت قانون لاؤ بل لاؤ جس میں لوگ آپس میں ہی جھگڑتے رہیں لڑتے رہیں اور ان کا دھیان اصلی مدون کی طرف نہیں جائے ریزولیوشن میں یہ بھی کہا کہ کس جلدی سے بغیر کسی پارلیمنٹری پرسیجر کے اپنانا چاہیے تھا کسی بھی قانون کو لانے کے لیے کسی بھی بلکو پارلیمنٹ میں شروع کرنے سے پہلے جو پروسیجر ہے پارلیمنٹ میں اس کو بلکل بائی پاس کرتے ہوئے اچانک تین سو ستر آٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کا بھی لائے اور نتیجہ کیا ہوا ایک اچھا بھلا سٹیٹ جو ڈیولپ ہو رہا تھا جہاں ایمپلائیمنٹ بھی تھی ٹیورزم بھی چل رہا تھا اس سٹیٹ کی آرتھک ویوسٹہ کو ختم کر دیا اور لیڈروں کو جیل میں رکھا تین چیئر فنسٹروں کو اور جو ان کے عدیقار تھے ان سے سب چھین لیے واج سٹیٹ سب انسٹیوشن اس سٹیٹ میں جمع کشمیر میں ٹھپ اور اس کے بعد جتنے بھی دوسرے انسٹیوشنز ہیں ہمارے دیش کے ان کو بھی ایک ایک کر کے ان کی انڈیپنڈنس کو ختم کیا جا رہا اور پھر این آر سی پھر سی سی اے پھر این پی آر یہ تمام چیزیں لائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے آج کئی ہفتوں سے پورا دیش سڑکوں پر ہے کھڑا جس میں نبے سال کے بوڑے بھی ہیں اور چھے مہنے کا بچہ بھی اپنی ماں کی گود میں وہ بھی سڑک پر ہے اس ٹھنڈ میں اور کوئی بھی سوسائیٹی کا کوئی بھی وقتی ہو اس دیش میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج سڑکوں پر نکلا ہوا ہے اس سرکات کے خلاف کیونکہ ہندوستان کا سویدان پہلی دفعہ میں لگ رہا ہے کہ بلکل خطرے میں ہے سویدان کو بچانے کے لیے آج راجنی تک دل نہیں دیش کی جنتہ سڑکوں پر عورتیں مرد ہندو مسلم سڑک عیسائی نارتیس ویسٹ آہ سوٹ لیکن ان کی آواز دبانے کے لیے کیا کیا رہا ہے سرکار ان کی آواز کینڈری سرکار کے دورہ دبائی جا رہی ہے اور جن جن راجعوں میں بھی بی جے پی کی سرکار سب سے زیادہ موتیں وہیں تکیس لوگ کو سرکار کی اور سرکار کی پولیس کے دورہ فائرنگ میں صرف اتر پردیش میں ہی مار گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی اسام میں بی جے پی کی سرکار ہیں وہاں گولی سے پانچ آدمی کو مار دیا چوبیس لوگ گولی سے زخمی ہوئے اور لارڈی چار سے سینکڑوں زخمی کسی طرح سے کرناٹک میں بی جے پی کی سرکار وہاں دو لوگ کو مار دیا تو مارنے کی جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں وہ صرف بی جے پی روڈ جبکہ سینکڑوں اور ہزاروں پرسشن پورے ہندوستان میں ہوئے لیکن دوسرے راجوں میں ایک دیموکریٹک سسٹم کے تحت ان نوجوانوں کو یا دوگوں کو یا ان سنسلاؤں کو اپنی ایکٹیوٹیز کرنے کا پرسشن نکالنے کا پورا حق دیا تھا وہاں کی سرکاروں کی لیکن صرف بی جے پی کی سرکاروں اور ڈلی میں بھی چونکہ یہاں پولیس گورمٹ آف انڈیا کے اندر آتی ہے ہومنسٹری کے اندر آتی ہے اس لیے یہاں بھی یونیورسٹی کیمپسز میں لائبریز میں وائلٹ باتھروں میں جا کر لڑکے اور لڑکیوں نے پولیس کو پیٹا اور جب پولیس نے بھی اور یہ پولیس نے لڑکے لڑکیوں کو پیٹا ہے اور اس کے بعد رولنگ پارٹی کے لوگ نکاب پہن کر آئے تو پولیس نے اور ایڈمسٹریشن نے ان کی مدد کی لڑکے اور لڑکی ان کو پیٹنے کی یہ ایک آج کی ایک مبسطہ دیش میں ہے اور اس کونسٹریوشن کو بچانے کے لیے ہم ان تمام لوگوں کو سیلیوٹ کرتے ہیں سمرتن کرتے ہیں جو آج سڑکوں پہ کئی دنوں سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ بھی ریزولیشن ہے کہ بہت ساری چیپ انڈسٹریو میں الگ الگ پارٹی ہماری پارٹی پہ اور دوسری پارٹیوں نے بھی لیفٹ پارٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ان پی آر ان سی آر ان تمام چیزوں کو سی سی اے کو لاغو نہیں کریں گے یہ ریزولیشن کی چیزیں ہیں اور کچھ سنستاؤں نے کچھ آرگنائزیشن نے اپیل بھی کی ہے کہ ہمیں کونسٹریوشن کو بچانا ہے تو اس لیے تئیس جنوری جو سباس چندر بوس جی کا جنم دن ہے اور چھبی جنوری جو ہمارے کونسٹریوشن جس دن سے شروع ہوا ہے اس دن اور تیس جنوری مہتمہ گاندی جی کی پونستطی ہے اور یہ ایک سو پچاسویں مرڈے بھی ہیں ان کا چلہ ہے اور اس کے ساتھ ان کا شہدی دیوست بھی تیس جنوری کو ہے یہ تین ہم لوگ منائیں گے اور دیشواسیوں کے ساتھ مل کے ہم اس دن چرچہ کریں گے یہ بھی ایک ریزولیشن کا ہزارہ تینکیو تینکیو